دوستو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتے انسان کی اکل کتنی ہی کوشش کر لے کتنی ہی دلائل تلاش کرے من تک ڈھونٹی پھرے لیکن وہ ماورائے اکل ہوتا ہے دراصل یہی وہ کام ہوتے ہیں جس سے انسان کو یہ احساس اور اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حیران کن اور چونکا دینے والی داستان سنانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھئے اس بچے کی عمر صرف اور صرف دو سال ہے لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے تو یقینا یہ آپ کے لیے چونکا دینے والی بات ہے اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بچہ پیدائشی حافظ قرآن ہے افریقی عرب ملک الجزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ چکی ہے اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ موجزہ قرار دیا جا رہا ہے اور تو اور یہ ننہ سے نٹ کھٹ بچہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے اس ننہ بچے کا نام یعیہ ہے جو افریقی ملک الجزائر کے ایک چھوٹے سے علاقے البلیدہ کا رہنے والا ہے یہ بچہ قرآن کریم کا پکہ حافظ ہے وہ سوائے قرآنی آیات مختصر احادیث اور مسنون دعاوں کے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا اخباری ریپورٹس کے مطابق اگر یعیہ سے کہا جائے کہ سائیکل یا کینڈی یا چاکلٹ پکارو تو وہ یہ لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا لیکن اللہ رب العزت کی شان اور کلامِ الٰہی کا موجزہ دیکھیں کہ ایک دو سالہ ننہ بچہ روانی کے ساتھ قرآنِ پاک کی تلاوت کرتا ہے الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلز مسلسل یایہ کی زندگی پر سٹوریز نشر کر رہے ہیں اس کے والدین اور خاندان والوں کے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں اب تو یہ عالم ہے کہ اس کے گاؤں کے لوگ فخریہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم یایہ کے گاؤں میں رہتے ہیں یعنی کہ قرآنِ پاک کی برکت سے وہ دو سالہ بچہ اپنے گاؤں کی پہچان اور فخر بن چکا ہے پیارے دوستو جب ٹی وی پر لوگ اس بچے کو اللہ رب العزت کے بابرکت کلام کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا جبکہ اس سے متعلق پڑھنے والے بھی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ چونک جاتے ہیں الجزائر کا سب سے بڑا اخبار الشروخ ہے اس اخبار نے اس موجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ شاپی ہے جس میں یائیہ نامی اس بچے کی سٹوری کو چونکا دینے والی اور سمجھ میں نہ آنے والی قرار دیا گیا ہے یائیہ کے والدین بہت ہی زیادہ دیندار پنج وقتہ نمازی پرہیزگار اور با اخلاق لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے نیک لوگوں کو اسی طرح انام و کرام سے نوازتا ہے ناظنی گرامی الشروخ اخبار کو یائیہ کی والدہ نے ایک انوکھی بات بتائی ان کا کہنا ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے میں خواب میں انہیں صحابہ کرام سمجھ رہی ہوں میں بہت خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اور اس دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ تجھے بلا رہے ہیں یہ سارا واقعہ یائیہ کی والدہ بیان کر رہے ہیں ان کے مطابق جب وہ خواب میں اس طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروکار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے یہ سن کر مجھ پر حیبت تاری ہو گئی جب میں سیدنا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا سیدنا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے مجزے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے اسے لے لو یائیہ کی والدہ کا کہنا تھا کہ ان کے حکم پر میں نے اس موتی کو دیوار سے نکال لیا جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا دی جس میں سورہ مریم کی ساتھویں آیت مجھے سنائے گی اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے ذکریہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یاہیہ ہوگا ناظرین گرامی یاہیہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ یہ آیت پہلے انہیں یاد نہیں تھی خواب میں سننے کے بعد ذہن میں آگئی اور پھر وہ بچے کی پیدائش تک اس آیت کو پڑھتی رہی جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یاہیہ رکھ دیا اس بچے کا دائیں ہاتھ چھے انگلیوں پر مشتمل ہے ناظرین گرامی جب اس کے والدین ایک انگلی کو زائد یا اضافی سمجھ کر اسپتال لے گئے کہ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ کے بعد اس انگلی کو کٹوا دیں تو جب ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کیے تو انہوں نے بتایا کہ اگر اس انگلی کو کٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اضافی انگلی کے ساتھ یاہیہ کا سیدھا ہاتھ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت کا بابرکت نام اللہ لکھاؤ والدین نے بتایا کہ اس کے بعد ہم نے اس کی انگلی کٹوانے کا خیال دل سے نکال دیا یاہیہ کی خالہ کا کہنا ہے کہ یہ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اسے سنائی جاتی ہے یہ فوراں خاموش ہو جاتا ہے یاہیہ کے بارے میں اس کے اہل خانہ اس وقت حیرت میں مبتلا ہوئے جب اس کی عمر ایک برس ہوئی تو اس نے دیوار میں لگے فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا اس کے بعد یاہیہ قرآن کریم کھول کر اس میں آیات سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا یاہیہ دو سال کا ہو چکا تھا لیکن وہ بہت زیادہ تیز ہے اسے اپنے ہم عمر بچوں کی طرح کھلاونوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے صرف یہی نہیں اگر اس نننے آش کے قرآن کو کلام پاک یا کوئی کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے اگر کوئی یاہیہ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جائے تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے یہ پیداشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے غلطی کی اصلاح نہ کرا لے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ یاہیہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے وہ اب مشہور قرآن کرام اور مشایق میں فرق بھی کرنے لگا ہے جبکہ اسے قرآن کریم کی مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بھی اچھی طرح معلوم ہے آپ بس یاہیہ کے سامنے کسی سورہ کا نام لیں اور وہ امدہ انداز اور قواعد و تجوید کا بھرپور لحاظ رکھتے ہوئے اپنی توتلی زبان سے کلام پاک پڑھنے لگ جاتا ہے اگر کسی آیت کا ایک لفظ پڑھا جائے تو وہ آگے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یاہیہ نے اگرچہ کسی سے سیکھا نہیں اور نہ ہی اس کی سیکھنے کی عمر ہے مگر ہر سورہ کے شروع میں وہ بسم اللہ پڑھتا ہے لیکن سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھتا ہے اور ایسا ہی پڑھنے کا شرعی حکم بھی ہے یاہیہ گھر میں تو خاموش رہتا ہے مگر وہ اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو مسلسل قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت شروع کر دیتا ہے جن میں عذابِ الٰہی سے درائے گیا ہو یا نعمتوں کی خوشکبری سنائے گئی ہو اس کی یہ عجیب حرکات دیکھ کر اس کی ماں کو تشویش لاکھ ہوئی کہ اس کا بچہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار تو نہیں ہے وہ اسے نفسیاتی امراض کے ماہرین کے پاس لے کر گئی مگر ڈاکٹروں نے اسے تسلی دی کہ اس بچے کو کوئی بیماری لاکھ نہیں ہے لیکن دوستو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو علاقے کے مشہور عالم کے پاس لے گئی کہ کہیں اس پر جنات کا سایہ تو نہیں ہے جب عالم یایہ پر دم کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھنے لگا تو اس نے بھی عامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر عامل نے یایہ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے یہ قدرت کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے جس سے حق تعالیٰ اپنے دین کا بہت بڑا کام لے گا جو تجھے مبارک ہو یایہ کی والدہ اپنے اس موجزاتی بچے کو دین کا علم سکھانا چاہتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے سے دین حنیف کی غیر معمولی خدمت لی جائے گی دوستو اس سے قبل الجزائر سی تعلق رکھنے والا تین سالہ حافظ قرآن عبد الرحمان الفارے نے بھی پوری دنیا میں دھوم مچائی تھی دوبئی میں ہونے والے حفظ قرآن کے مقابلے میں اسے پہلی پوزیشن دے کر دنیا کا کم عمر ترین حافظ قرار دیا گیا تھا مگر گزشتہ ماہ الجزائر میں ہونے والے مقابلے میں یائیہ کو دنیا کا نو عمر ترین حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بات